السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے ہماری ریسپی پینی پاستہ جو کہ بہت ہی لذیذ اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے صرف دس منٹ لگتے ہیں اس سے پہلے ہم ریسپی سٹارٹ کریں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں آئیے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پین لیا اس میں ہم نے حسب زائقہ اور جتنا ہمیں آئل پسند ہے ہم نے اتنا آئل کیا گارلیک اور جنجر پاورڈر ڈالا اس کی سمیل کو دور کرنے کے لیے ہم نے اس کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے اس میں انین ڈالیا چوپ اس کو بھی ہم نے فرائی کرنا ہے ہلکا ہلکا تاکہ ہماری سمیل ختم ہو جائے ہاں جی ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے جو مکسٹر ہے یہ ہمارے پاس ریڈی ہو جو ہو چکے آلموس اس میں ہم بونلیس چکن ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس اوپسنل ہے آپ اگر اٹ ڈال بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم ریڈ ہونے تک براؤن کرتے رہیں گے ہاں جی ہمارے پاس یہاں پہ آلموس چکن ریڈی ہو چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے آلموس اب ہم سپائسیز ایڈ کریں گے یہ ہم نے کالی مرسٹر ایڈ کر دی اور ہم نے یہاں پہ گرم مسالہ ایڈ کر دیا نمک حسب زائی کا ایڈ کر دیا اور یہاں پہ ہم نے تندوری نیشنل کا پاورڈر ایڈ کر دیا اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس سے پہلے ہم ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ہم نے سارے مسالے ایڈ کر دی ہیں یہاں پہ ہم ٹماٹو ساوس ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس اوپشنل ہے لیکن اس سے ہی ہمارا بیسکلی ٹیسٹ آتا ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے ہمارا اچھے سے مکس کر لیں گے سائیڈوں سے بھی تاکہ یہ جلے لا یہاں پہ ہم نے ہاف کپ چکن سوپ ڈال لیا اس سے ہمارے پاس ٹیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے اور جیسے ہمارے پاس یخنی کیا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس یخنی کا ہی ٹیسٹ آئے گا یہاں پہ ہمارے پاس نمک کم تھا اور میں نے نمک دوبارہ ایڈ کر لیا اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو سائیڈوں سے بھی اب ہم اس کو تھوڑی دیر دم دیں گے تاکہ اچھے سے کوک ہو جائے جی یہاں پہ ہمارے پاس اچھے سے کوک ہو چکا ہے ہم یہاں پہ گرم مسالہ پھر سے سوری دنیا پاوڈر ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم پاسٹا ایڈ کریں گے پاسٹا کے کوئی بھی شیپ ہو سکتی ہے ہمارے پاس جو آپ کے گرہ اویلیبل ہو آپ وہی ایڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ پینی پاسٹا تھا ہم نے پینی پاسٹا ڈال لیا اب ہم اس میں مکس کریں گے اچھے سے مکس کر لیا یہ آلموسٹ ہمارے پاس دن ہے اس کو زیادہ کوک نہیں کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کریں گے اگر ہم زیادہ کوک کریں گے تو یہ ہمارے پاسٹا بھی سکتی ہے یہاں پہ ہم نے دنیا کٹ کے ڈال لیا اور لیمو کا رس ہلکا سا ڈالا تاکہ ہمارے پاس کھٹا کھٹا اچھا لگے اب ہم اس کو ایز ویل مکس کریں گے اچھی طرح سائیڈوں سے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر ہم دم کے لیے رکھیں گے تاکہ اچھے سے ریڈی ہو جائے یہ ہمارے پاس بلکل ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کر دیئے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ